بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام اسمان ہے اور ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کو اپنے چینلز سکورپن گین کے اوپر تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک نیا بزنس ریویو کروانے کے لئے لے کے آیا تو بہت ہی انفرمنٹیو ویڈیو رہ گی آپ لوگ کے لئے جو لوگ نیا بزنس پاکستان میں سٹارٹ کرنا جاتے ہیں ان کے لئے ایک نیا بزنس آئی ڈیا ہے کہ آپ لوگ اس بزنس کو کس طرح سے شروع کر سکتے ہیں حسنا جی تو آج ہم موجود ہیں کے ایم سرسو آئل ڈیپو کے اوپر اس کی لوکیشن مین جڑا مالا روڈ ہے شاہ کورٹ کے اندر تو آج آئیے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اس بزنس میں آپ لوگوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ ان کا جو ہے ٹوٹل سیٹ اپ لگا ہوا ہے یہ کچھ آفیس کا سیٹ اپ ہے اور یہاں پہ آپ کا سٹاک ہے تو اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لئے جو سب سے پہلی چیز آپ کو ریکوائر ہے آپ کو سٹاک چاہیے سرسوں کا چاہیے کینولا کا چاہیے کسی بھی چیز کا آپ لوگوں کو سٹاک چاہیے ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں کو جو مشینری چاہیے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو سب سے اوپر سب سے پہلے آپ لوگوں کو چاہیے یہ پائل اکسپیلر چاہیے جو پرانی ٹیکنالوجی تھی جس کو کولو بھی کہتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی جو پرانی ہے ابھی لیٹس جو اس طرح کی مشینر آ رہی ہیں اس کو اکسپیلر کہتے ہیں آئل اکسپیلر تو یہ آپ لوگوں کو بہت سارا ٹائم بھی بچاتی ہے اور آپ لوگوں کو اچھی ایپریج بھی دیتی ہے اچھا جی تو مشین آپ کے پاس ہے اس کو چلانے کے لئے آپ لوگوں کو دس ہارس پاو کی ایک موٹر بھی چاہیے ہوگی اس کے علاوہ ان مشینوں کو اپریٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک تھری فیز بجلی کا کنیکشن چاہیے آپ لوگوں کو اپنا ٹرانس فرمو چاہیے آپ پچیس کیوی کا بھی لے سکتے ہیں پچاس کا بھی لے سکتے ہیں جتنا آپ کر سکیں لیکن پچیس میں بھی آپ کا کام چل جائے گا اچھا جی آئل اکسپیلر مشین کے بعد آپ لوگ کے سامنے جو مشین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ فلٹر مشین ہے یہ تیل کو صاف کرے گی اس کے ساتھ دو ہارس پارو کی موٹر لگی ہے تھری فیز مشین ہے تھری فیز کنیکشن پہ ہی چلے گی تو یہ ایک کمپلیمنٹری چیز ہے جو آج کل لوگ بزنس کر رہے ہیں بہت کم لوگ اس مشین کو یوز کر رہے ہیں تو اس مشین کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نیا بزنس ٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگ کی ضروری یہ ہے کہ آپ مارکٹ میں کوئی نئی چیز لے کے ہیں ظاہری سی بات ہے آپ ایک نئی چیز دیں گے نئی طریقے سے آپ آئل کو فیلٹر کر کے ساتھ ستھرا تیل دیں گے تو ظاہری سی بات ہے مارکٹ میں آپ کو اپنی جگہ بنانے میں بہت آسانی ہوگی تو یہ کمپلیمنٹری چیز ہے اس کے علاوہ آپ لوگ کے سامنے ایک اور مشین آ جاتی ہے یہ مشین ہے بلکل چھوٹی سی مشین ہے یہ سنگل فیز مشین ہے اس کے لیے تری فیز کا کنیکشن نہیں چاہیے تو یہ مشین جو ہے آپ لوگ کے لیے یہ بھی ایک کمپلیمنٹری چیز ہے آپ لوگ اسے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں زائدی سی بات ہے آپ رکھیں گے تو آپ کو پائدہ ملے کا نقصان نہیں ہوگا تو یہ مشین سرسوں کا آئل بھی نکالتی ہے اس کے علاوہ تیس سے بتیس اقسام کے بیج ہیں جو جن میں دھنیا شامل ہے السی شامل ہے تل شامل ہیں اس طرح کے طوام بیجوں کا تیل یہ نکالتی ہے اچھا جی تو اس مشین کی خاصیت یہ ہے یہ مشین آپ لوگ کو 100% پیور آئل ایکسٹریکٹ کر کے دے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشین جو ہے ایک ہیٹنگ سسٹم ہے اس کے اندر تو جس کی وجہ سے آپ لوگ کو پیور آئل ملتا ہے اور آپ لوگ کو پانی نہیں استعمال کرنا پڑتا تو یہ مشین جو آپ کو پہلے دکھائی تھی اس میں آپ لوگ کو ہلکا سا پانی یوز کرنا پڑتا ہے تاکہ بیج اپنا آئل چھوڑ دے تو یہ ہوگی ہماری مشینری اس کے علاوہ میں نے آپ کو سٹاک بھی دکھا دیا یہ بلکل چار پانچ مرلے جگہ ہے جہاں پہ یہ پورا سیٹ اپ چل رہا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ کو یہ ڈرم اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں چاہیے جو نارمل ہیں ویٹ سکیل چاہیے اس طرح کی چیزیں آپ لوگ کو ریکوائر ہیں اچھا جی میں نے آپ لوگ کو ساری مشینری دکھا دی جگہ کا ریویو کروا دیا لیکن جو سب سے مین پوائنٹ ہے آپ بہت ساری بزنس آئیڈی آز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن جو ایک کی پوائنٹ ہمیشہ مسنگ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے سیل کیسے کرنی ہے آپ اپنا پروڈکٹ نکالتے ہیں اپنا پروڈکٹ بناتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ لوگ آئل جو ہے وہ نکالیں گے بیجوں میں سے تو مین پروبلم یہ آتی ہے کہ آپ لوگوں کو سیل کرنے کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا تو اس کام میں جو سیل کا پروسس ہے وہ بہت سمپل ہے آپ جیسے ہی ایک جگہ پہ بیٹھیں گے آپ لوگ کی ایڈوٹاجمنٹ تھوڑی سی ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہول سیل ڈیلرز ہیں وہ خود آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے اور آپ کا جو آئل ہے وہ آسانی سے بھک جائے گا آپ لوگوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں بائی پروڈکٹ کے آتے ہیں آپ لوگ ایک تو تیل اکسٹرٹ کرتے ہیں بیچ میں سے جو اس کا لیفٹ آور ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کھل تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا لیفٹ آور ہے کھل تو اس کو کھل کہا جاتا ہے فیڈ کے طور پر یوز ہوتی ہے جانوروں کے لیے تو یہ بیچنی بھی بہت سمپل ہے آپ لوگوں نے بس جاں بھی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں آپ لوگ پاس ہول سیل ڈیلر ہول سیل ڈیلر وہ خود آپ کو کانٹیکٹ کریں گے اور آپ کی کوئی بھی چیز بچے کی نہیں بہت سانی سے آپ لوگ سیل کر سکیں گے اگر آپ لوگ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ